بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاک فوڈ میں جوبز آگئی ہیں اور یہ جوبز میٹرک بیس پر ہیں میڈل بیس پر بھی ہیں مختلف جوبز آئیوں ہی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ میٹرک بیس پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں بطور سپاہی کوک اور بہت ساری جوبز ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل دے کہ کون کون سے جوبز آئیوں ہیں اور ان پر آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں ان کی ڈیٹیل کی طرف جی فرنز تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لئے کون کون سی جوب آئیوں ہیں ان کے لئے کالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے اور ایج لیمٹ کے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جنرل ڈیوٹی سپاہی کی جوب ہے اس کے بعد کلرک سپاہی کی جوب ہے کوک سپاہی کی جوب ہے سینٹری ورکر آرمی ہائٹ وغیرہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں تو ایجوکیشن دیکھتے ہیں ہم ایجوکیشن فار جنرل ڈیوٹی سپاہی میٹرک آر ہائر ایجوکیشن فار کلرک سپاہی ایف ایف ایسی آر ہائر اس کے بعد ایجوکیشن فار سویپر سینٹری ورکر سپاہی اس کے لئے آپ کی جو ہے لیٹریٹ یعنی پڑھا لکھنا جانتا ہو اور ایجوکیشن فار کک سپاہی کک ہے تو سپاہی کی پوسٹ پر اپلے کرنا چاہتے ہیں کک کے دور پر تو اس کی ایجوکیشن میڈرل یا پھر اسے زیادہ ہونے چاہیے ایج لیمٹ کے اگر ہم بات کریں سپاہی سولڈر کی جابز کے لئے تو وہ ستنہ سال سے لے کر تہیس سال تک اور ہائٹ فار جیڈی سپاہی کے لئے تو وہ ہائٹ جو ہے وہ فائی فیٹ سکس انٹیز ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں ہائٹ فار کک سپاہی تو اس کے لئے جو ہائٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے کک اینڈ کلرک فائی فیٹ تھری انٹیز ہونے چاہیے اور ہائٹ فار جیڈی سپاہی ملٹری پولیس میں اگر آپ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کی ہائٹ فائی فیٹ ایٹ انچز ہونے چاہیے اور ہائٹ فار سوئی پر سینٹری ورکر سپاہی ان کے لئے ہائٹ جو ہے وہ فائی فیٹ تھری انچز ہونے چاہیے اور ایج لیمٹ جاہے وہ ان کی ستنہ سے پینتیز سال تک جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اب بات یہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار بہت ہی سمپل ہے اس میں کچھ جوبز کے لئے آپ ڈیریکٹ سینٹر پر جا کر اپلائی کریں گے سارے کے لئے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی ہاؤ ٹاپلائی فار پاکستان آرمی سپائی سولڈر جوبز ٹو تھو تھوزن ٹونٹی کینڈیڈیٹس کین ریجسٹر اور پاکستان آرمی افیشل ویب سائٹ اپلائی کرنے کا پورا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا یاد رہے پلائی کرنے کا جو پروسیجر ہے اس پر ویب سائٹ پر وہ یکم اکتوبر سے شروع ہوگا تو میں انشاءاللہ تالے یکم اکتوبر کو ویڈیو بنا کے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اور اگر آپ جو ہیں ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایمپورٹن نوٹ میں آپ کو جکھار ہوں کیا کہتے ہیں فار سپاہی جوبز یو کین آلسو ریجسٹر بائی ویسٹنگ دہ نیرسٹ آرمی سیلیکشن سنٹر آپ کے قریب ترین جو آرمی کا سیلیکشن سنٹر ہے آپ وہاں پر جا کر بھی اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں ڈاکومنٹس جمع کروا کر لیکن ابھی نہیں جا سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ لوگوں کو یکم اکتوبر کا ہی ویٹ کرنا پڑے گا اور یکم اکتوبر کے بعد آپ وہاں پر تیس اکتوبر تک اپلائی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ڈیٹس بھی بتا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں کہ کون کونسی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تاکہ آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے جو فرنز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ ڈیٹ جو ہے اس کی وہ ہے یکم اکتوبر دوہزار بیس اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اس کی تیس اکتوبر دوہزار بیس ہے تو اس کے تیاری کیسے کرنی ہے اس کے لئے آپ نے فیزیکل ریٹن سب کچھ جو ہے ڈیٹیل وغیرہ وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو گائیڈنس دی جائے گی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ میرے چینل نے سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ